بھئی یارو رامنام نمسکار ہمیں تو چینٹہ ہوئیوں نام ہے ماؤس سچن چودری اتر پردیس میں سیاسی ماحول دھیرے دھیرے کر کے گرمان لگے ہیں اور بندل خند علاقے میں بھی گرمان لگے ہیں اور یہ علاقے میں اگر راج نیتی کی کونوں بڑی چلچہ کرنے ہو بھی اور ہرگو بند کسوہا جی سے بات نہ کرو تو وہ چلچہ پوری نہیں ہوتکائے کے علاقے کے بیوبرد نتابی ہیں اور کئی چناؤں بھی لڑ چکے ہیں مد بردیس کے بندل خند علاقے میں بھی چناؤں لڑ چکے ہیں اتر پردیس کے بندل خند علاقے میں چناؤں لڑ چکے ہیں فیلال منتری کو ان کو درجہ اتر پردیس کی سرکار دھائیں ہیں اور بھارتی انتا پارٹی میں بہت اہم کردار بندل خند کی راج نیتی میں فیلال نوار ہے کسوہا جی جی طریقے سے تیاری ہو گئی چناؤں کی کیسی امید لگ رہی چناؤں تو امید کیا ہے بی جے پی کے مجھے آئے قریب چار سال ہو گئے پورے ہاں ملکہ بی جے پی پارٹی میں ہمیں آئے چار پاس سال ہو گئی ہم تو پوری جندگی لٹھا بھارن کے سنگے کو جاری انیس سو نتر میں چودری چرن سنگھ جب دو تین مہینہ کے لانے مکھ منتی بنائے تھے تو ہم آگرہ بس ویدیالہ کے ویدیار تھی تھے اس سنہوں نے چند بہن گپتہ کی سرکار گرا کے اٹھارہ ایمیلے ٹور کے اور رامپرکاز گپتہ کے سنگے اور رستم سیٹن تمام لوگوں سے ملکہ گورنمنٹ بنائی تھی ان سے پر بھاویت ہو کے ہم راج نیت میں آئے تھے پھر راج پتی سال سن لگ گو سو پھر چناؤں ہو چناؤں ہو تو اس سمیں جو راج نیت تگہ کرتی تھی انیس سو نتر میں راج نیت کا دور تو وہی تھا ایک ہی ماندان نے تھا چرن سنگھ پر لگتا تھا کہ ہاں چناؤں ہوا تو جہاں سی میں جہاں سی سہر سے کئی جات کہتے تھے تو پندیتہ ہی جیتے تھے تو ان کو جیت رہی سکتے تھے چودری چرن سنگھ کے ٹکٹ پہ پہلی دار ڈاکٹر جگوو اننات برما چھے روپے جامعہ ایک میٹنگ کری انہیں تھے کہ لے کے میدان میں کتوالی کے سامنے آپ نے دیوان سترگن سنگھ مگر اوٹ کو ناو سنو ہو جیے مینو بھا بھاوے کھو ان کو پورا گاؤں سربودہ میں دان دو تو وہ ان کے پتنی ان کی راج کماری جن نے چندبان گپتہ کو چناؤ رایا تھا اے جے مکھ منتری اور ان کے تیج پرتاب سنگھ اور بچہ جی جو جنتہ پارٹی کے ٹیم میں سنسا سدس بنے تھے ان کی ادھیک تائے میٹنگ ہوئی تھی تو بہت دور تھا جب تو تب سے ہم راجمیت میں آئے تو پچاس سال ہو گئی دیکھا دیکھا انتر کو باؤن دوہزار اکیس اب راجمیت کا پردس بہت بدل گیا لیکن اب جو اتر پدیس میں سنبھہ میں چناؤ ہے دوہزار بائیس کو ان میں بات ہیں تو بہت ہو رہی سماجبادی پارٹی کے کاری کرتا یا نیتن نے تو جو ہی مان لئی کہ ان کی سرکار آئی گئی یہ حسین مونگری لال کے حسین سپنے قد نہیں تو اب بے تو مارن لگی لوگ ان کو گائن دین لگی اب بے تب بے ہون لگی لیکن ایسا ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں جب بیاسی میں ستاسی میں دو سیتیں ہتیں بھاج پاکیں تب ہم لوگ ان کو گرے یابو کرے راملالہ ہم آئیں گے مندر یہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے بچہ بچہ رام کا جنب ہوں جبکہ اڑوانی جی کی با ہیاتھ رات کری تھی او ٹیم پہ بسنات پرتاب سنگھ اور مولاہم سنگھ میں ٹھنگ گئی تھی بسنات پرتاب سنگھ مولاہم سنگھ ہچاؤت نہیں ہتے سو ان کو رتھیاترہ میں اتقرف تاری نہ کرا گیا لالو پر ساتھ سے کہہ کے ان نے اتھے بیہار میں کرائی تھی مولاہم سنگھ یادو ایک نیتہ رہے بیرو دید میں کانگریس کے ایک انہوں نے تیار کیا چودری چرد سنگھ کی براست پائی آج اگر مولاہم سنگھ ہوتے تو کچھو بی جی پی سے لڑائی بنتی ان کا جو لڑکا ہے یہ پرسی تھالی مولاہم سنگھ نے دے دئی مات سال قلعہ میں وہ اوکھوں رکھا نہیں پایا اس کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے ٹیم نہیں ہے ایتھکس نہیں ہے اسے گہرائی سے اترب دیس کی راجنیت کی جانکاری ہی نہیں ہے پچھلا چناؤ کیسو پرساد موریے کو آگے کر کے بی جی پی نے لڑا تھا پچھلا کو ان کے ساتھ جڑا تھا اب بھی جا کے گھرے آکے کہ کیسو پرساد کوئی سٹول دے داؤ یا انہیں تھاڑو کر داؤ انہیں وہ کر داؤ انہیں باتوں سے چناؤ تھوڑی ایتھا سکتا ہے اور پھر وہ ایک سمی کرن بناتا ہے ایک دھروی کرن ہوگا تھا مسلمان یادب اور انبیک برڈ ایم آئی کا جیسے کہتے ہیں اب وہ چیز نہیں ہے جیسے اب چناؤ آ رہو اور بہ ٹائم پہ سماجبادی پارٹی جب ستہ میں آئی تھی بانوے میں سماجبادی پارٹی بنی تھی او کے پہلے تو جنتہ دل کی سرکار ملائم سنگھ کے راج میں بن گئی تھی بس ہوا سال چلی تھی کاشی رام سے ملکے پھر گر گئی پھر بعد میں تو بی جی پی کی اٹکی تھی سو انہیں ان کی سرکار مایابتی کی چھے چھے مہینہ کے بعد پھر ملائم سنگھ آ گئی تھی تین چار سال کے لانے ایک بار اکھلیس کے راج میں پانچ سال کی سرکار چلی ان سے جاپ ایک چھے کری جاتی کہ پبلک کا کوئی بڑا کام ہام گریب آدمی کا کام کھیت کھلیان کا کام جیسے کہ ملائم سنگھ کے لکت ہے کہ کسانن کے ہم درد ہیں آپ تو بڑے پترکار ہیں آپ کا بندلی بوچھار پورے آدھے ہندوستان کو کبر کرتا ہے جا کہی جاتی کہ او راج میں چار چار مخمنتی ہاتے کککا الگ ہاتے سپال آج ہم کھاں کککا الگ ہاتے ملائم سنگھ پتا جی الگ ہاتے اور بے خودائیں ہاتے جے اس سے تو کوئی نکار بیواری بات ہے نہیں یا اب ملائم سنگھ کے اسوست ہو جانے کے بعد اور سپال سنگھ کے ان کے بیچ کی کڑوا ہٹ حالا بھی مل بھی گئے لیکن اوپر سے تو ملے ہیں بہی طرف ہاں کے تین ایسی اب انہیں کہنے کہ ہر گو مند کو سوہا کو ٹکٹ دے دو بے کہ ہم کائے کھونتے ہیں ہم تو سن نپال سنگھ کھونتے ہیں تو جاوے ٹکٹ کی ٹائم پہ ایسا ان کا وہ ہوگا تو یہ کہہ دینا کہ یوگی جی اور یا بی جے پی کی سرکار اور انکمبینسی فیکٹر جانے کا کا بہت سی بات ہے کہیں آت راجبیت میں اب اس پرکار کی بات نہیں ہے اب بہت بدلاؤ آ گیا نوجوان بہت سجگ ہے ابھی دو گھٹنائیں ہوئیں خاص طور سے بندل کھڑنے میں ایک تو اکھلے جی کا دورہ ہوگا مہو با میں باندہ میں جہانسی میں یاد اب لوگ جتنے تھے چھونگا پوتا جیسے میں جہانسی میں ایک میٹنگ بہی بڑے گاؤں میں ان کی سندر سنگھ پورو ایمیل سی ہیں اوٹے ان کے چیلہ ہیں چھتر پال سنگھ ان کو موڑا پرتیاسی ہے کاکتو سے بیرو بھجیا اوٹے ہمارے تے جیتے ہونگاوں کے ہمارے اے باری ہوں تے مدی پردیس لگت سو کٹھو پاری سینڈری برول دھوارا کڑار گنج تریچر ووہرہ سبری آدھا وہ میٹنگ میں ہاتے ہمارے لوگ گئے تے سننے بتائی تو پورے ساتوں جے لوگ میں بندل کھڑنے میں ایسا تو ہے نہیں کہ ہر سیٹ میں دیس پچیز یار تیس یار کئی چالیس یار یادب ہیں اور یادب لوگ سڑک پہ آج ہیں تو کہ ستہ تھوڑی ہی آ جاتے ستہ تو ایک دار امتاب بچن ان کی پتنی آئی تھی تھے دوہزار بارہ میں ایک چناؤگ ہوتا تھے سو یہ تھے اوہم پر کسا گروال باب آگ ہوں ٹکٹ ملو سو جیا پرداؤ اور امتاب بچن اور جیا پچن پوٹے ہم پر دیپ نانا دھنگ بنی ہے تھی ہم مٹے تو سو ہم پردیس سچے باتے سو ہمیں بلا کرنے تلوار بھیٹ کریں سممان اور ہم نے دیکھا جی آئی سے ایک لاکھ سے اوپر بھیڑ چلی گئی اور جب ڈبا کھلو سو بابا کو ملے بارہ ہزار بوٹ تو اب پرتیاست اس پر نہیں جانا چاہیے بھیڑ بھیڑ بوٹ کو بدلنے کا پیمانہ نہیں ماننا چاہیے یہ تو سماجبادی پارٹی کی حالت ہے اور بوٹوں کو سماجبادی پارٹی کو یادب برادری ایک خاص طور سے دوسری کو بسواس لینے میں ابھی دس بیس سال لگ جائے گا اتنا پیٹرول نے اتنی وہ چکپن کیا کہ گاؤں میں اگر ایک گھر ہے ہیر کو تو پورے گاؤں میں مٹھی میں لائے رہی چاہیے کھیت خریان ہوئے چاہیے ٹیکٹر ٹھانو ہوئے چاہیے بہنس گیاں بندی ہوئے چاہیے بھنگیں بٹنیاں ہوئے چاہیے پیلوٹ ہوئے چاہیے جمین ہوئے چاہیے مکان ہو بعد بھی بات بھولو تھوڑی ہے تھانے کی تو جا حالت ہاتھی کہ اگر ایاد اب لڑکا سپائی ہے یا ہیٹ کانسٹبل ہے تھانے دار پندیت ہوئے چاہے بھانیاں ہوئے چاہے اور برادری تو میج پہ وہ جوتہ پیر اندھر ہیں وہ کی ایسی تیسی گربی میں لگو تو ان باتوں سے کپول کلپت باتیں کرنے سے نہیں آسکتا ابھی آج میں کاریکرم میں تھا تو ہمارا وہ بتا رہا تھا جلا پرویس انتکاری کہ ساٹھ لاکھ روپیہ بچوں کو اور بے دعاوں کو بھٹا گیا ہے بھی پرسوں وہ جو کریاغ راج میں کاریکرم ہو گیا اور کسان سمبان ندھی ایک لاکھ کروڑ جو کام کیے جا رہے ہیں سومنگلہ یوجنہ ہے کنیا والا ہے ابھی لیپٹوپ بھی بٹ رہے ہیں کسان سمبان ندھی کی بات ہے ابھی بندل کھن میں بندل کھنے ایکسپریس بے ہے بڑا کام ہر گھر جنلیل یوجنہ ہے نو ہجار کروڑ کی ڈیفینس کوریڈور میں کلے ہی پیپر میں تھا ان کا کمپنی کا کہ مسائل کے لیے ایک سو تیرہ سی ایکٹر جمینن کو ہنڈ اوور ہو گئی ہے اور ان کا کام سروع ہو گیا ہے تو کیبل کہہ دینے ماتر سے نہیں ہوگا کچھ دھروی کرنے کے لیے بوٹ کا سمیہ کرنے کرنا پڑے گا آم جن یہ سوچتا ہے کہ جیسے کونوں ڈبلہ میں ہاتھ ڈارے کو تو ڈبلہ میں بچوں بھی ہے وہ میں بابا بھی ہے گوئیرو بھی ہے تو جب آدمی جو دیکھے کہ بچوں کاٹھ کے تو وہ جھر کے ٹھیک ہو جائے وہ بابا کاٹھ کے تو بھی کون منتر سے ٹھیک ہو جائے وہ گوئیرو کاٹھ کے تو مرائی جیو تو گوئیرو تو ہے سماجبادی پارٹی وہ بابا ہے بسپا بھاجپا کے تیرے کھرا ہوئی ہے تو بچوں کی کاٹھے وہ جھر جائے ہر ناغرے کی یہ چاہتا ہے اترپ دیس کا چاہے بندلخند کو وہ ہمیں کچھو دیو ہے نا نہ ہمارا پایدہ کر بہن ہے لیکن وہ یہ تو نہیں کہ ہمارے پیلوٹ کو دیکھن لگے ہماری بابویٹھییاں دیکھن لگے جیسے بھیکن لگے نہیں کہ بھائی جب یہ بوٹ بھائے آگئے کئی کون پارٹی کے ہیں کئی سماجبادی کے ہیں کئی تو بہنس یاد دو رہے تو چھوڑ کے بھگی آؤ وہ بھیتر بھگی آؤ اپنی لوگائی سے کہہ رہا سپا کا اتنا زیادہ اس لیے یہ کہہ دینا کہ بی جی پی کو ریپلیس کر دے گی سماجبادی پارٹی یہ تو حسین سپنے دیکھنے والی بات ہے دوسرے بہنجی کی بات آپ دیکھ لو انہی سے ہمیں لے تو جیسے تیسے جیتے ہتے چار سو تین میں تین بچے ہوئے ہیں اور روج ایک نتا کھو نہ کارتی بہنجی تو جیسے کونگام کھو پیڑی کی گھٹلی لگائے اور جیسے ان کے پتہ کڑے سو بے روج اکھار کے ان کو تو جوال ہے تو بے تو لڑائی میں ہی نہیں ہے تیسے نمبر پہ ہے اور کانگریس تو ہمیسے کانگریس کی تو جیسے بندرخند میں کہا ہواد کہی جات کہ ناٹ ہو سو ناٹ ہی مرد سو کی تو ناٹ ہی ہوگئی باتا چوتھے نمبر پہ انیس سو نباسی سے جب پانت دسمبر کھو ملائم شنگ نا سپت رہی تھی کڈی سیگھ باگو کی سٹیڈنیم میں تب سے آبے تک پہلوان مٹی ہی پک رہے ابھی لیٹسٹ پچھلے ایک ہفتے پہلے چار پانچ دنہ ہو گئے ماننی راجناز شنگ کی بیٹھک تھی پولٹیکل گراؤنڈ میں آپ وہاں ہوں یا آپ نے کبریج کیا ہو یا دیکھا ہو میں نے اپنے جیون میں جو بھی بی جی پی نے انتظام کر کے پبلک کو بلائے ہو چودری چرنہ شنگ کی میٹنگ جیسی پیڑوں پہ بیٹھ کر کی میٹنگ سوڑی میدان تو وہ پندری بیس جار کا تھا لیکن تیس جار سے اوپر پھر نکل گئی تھی وہاں تو جنتہ کا کچھ نہ کچھ بسواس ہے اور پھر رام جنم بھومکائس ہو رہے کتنے ہندووں کا قتل ہوا چالیس لاکھ لوگ مارے گئے چودہ سو بانوے سے لے کر کے اور دو ہزار انیس سو بانوے تج کے ملائے مشینے گولی چلائی اس لیے ابھی بی جی پی کا کوئی بکلپ نہیں اور کتنی سیٹیں گھٹیں گی یہ بھی انکمنسی فیکٹر پہ بھی آ جائے ہم لوگ آگر تو تو تین سو سورہ جیٹی تھی بی جی پی ان کے سمر تھرک ہو گئے تھے پورے تین سو چھتیس تو تین سو چھتیس میں سے بہت اتیس سیوکتی کر دو تو سو سیٹیں گھٹا دو تو ابھی دو سو چھتیس سیٹ ہو آئی کونوں بھی حال میں سرکار بن رہی پکے میں ایک سو ایک پرسنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں اور اب ہے پہلے چونتر سال پچھتر سال کی آجادی میں پہلی بار جہانسی کی رانی کا جو سممان بڑھایا ہے بی جی پی نے اس سے تو بہت پرفلے تھے جو آپ بتاؤ جس محلانے تیس سالی کی عمروپ میں آٹھ سال کے بچے کو پیٹ پہ لاد کر کے وہ یوج گئی ہو جس کے بارے میں ہیوروز کو ایک اوپردھان منتی کی ہمت نہیں بڑی کہ وہ کلے میں جا کر کے ماتھا نہ بھائے نرین دامو درس داس موڈی جیسے پالی اوائن کی دیری پہ انہیں ماتھا نہ بھائے تھا اسی برکار کلے میں ماتھا نہ بھائیا انہی سٹوور ہو تو جس ساری چیزیں محسوس کر رہا پڑھے آپ تو دھم مک پڑھلو گروہ رام شرط مارس پڑھلو چاہے سیران سرمہ کا یوگنرماری یوگنہ پڑھلو ابھی تو دیس کا کچھ پردست بدلا ہوا ہے اوپر سے دس پندرہ سال جب دیس اسی پہ آ جائے گا اس دیس کو جن لوگوں نے چلایا ان کو تو آپ جانتے ہیں بیف کھاتا رہا پورا نیرو کھانا جس میں گائے کاماس منا ہوتا ہے ان نے کہا رام خونت تلاس وہ افغانستان میں کہاں کی رام اب ان کو ناتی ہے وہ پنتی ہے کہ ناتی ہے سوٹ کے اوپرے جنہیں اڈال لے ان کی وہ موڑی ہے بہتا نہاوت پھرت کو مندرن میں اکھلیت جو رام کے مندر پہ گولی چلوائی بیو آرتی کرت پھر رہے تو اب جیسے کاؤ کو کونو کچھو جیسے سو جہراج آئے اور چھت پہ ڈھوڑے بے آدمی یسی ہے بلی راجلی تو یہ آخری سوال جو آپ نے ٹکٹن کی کہی ماراواری تو بھاچپا میں بھی ہے کئی جا رہی ہے کہ بہت سارے بدھائکوں کے وردمند بدھائکوں کے ٹکٹ کاٹے جا سکت ان کے کام کھولے کہ از انتوشتی ہے موڑی یوگی کے چہرہ پہ جاری بھاچپا چناؤ میں لیکن جو بلتمان میں جو پرتے نے دی ہیں ان کے پرتے نہ راجل ہیں دیکھو بھاچپا کی جو سرکار دو ہزار چودہ سے اور دو ہزار سترہ سے چودہ سے دلی میں اور سترہ سے دلیس میں آئی تھی بجھے جن کی آپ نے چرچہ کری بدھائکن کی ان کی پرانے نہیں آئی تھی آپ خندہان بنیا آپ پچاسک سال کس سال کے ہو گیا سینتیس سال سینتیس کے ہو گیا ایک دور ایسا تھا سن باؤن میں جب چناؤ شروع ہوئے تو باؤن سے لے کے سن انیس سو پچتر تک جب اندراجگی کی امرجنسی لگی جب بچناؤ ہار گئی کہ کانگریش نے کتہ ٹھانو کر دو تو وہ جیت چاہتے ہو بے ایسی ستتھی ہم وہ سبت تو نہیں کرتے لیکن آج جائے ستتھی ہے کہ یہ یوگی اور موڈی جی اور ان کی ٹیم جس کو کھڑا کر دے گی وہ جیتے گے ایم ایل ایم پی کی نام سے نہیں آپ کہہ رہے اب ایدہا ہر دیکھ لو آپ انتیس منتریان کھونے کارو وہ جو رات میں وہ بھی تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال سے کچھو بائیس تیس سال سال سے ہی منتریہ تھی کونوں خسر پسر بائیو تے کاؤ انہیں کچھو کر پاؤ دیکھتت اور کرتت تو ماننے نرین دامو درزاس موڈی کا ہے یا اتردس میں یوگی جی کا ہے کیونکہ یہ لوگ ان کا نہ کوئی پریبار ہے نہ ان کے پاس کس کے لیے رسبت لہنگے بھی بھائی چوری تو اوکلہ نے کرے کہ لوگائی ہوئے لرکا ہوئے کٹم ہوئے کھاندان ہوئے تب تو کرے ان کے پاس وہ تو سندھ کھڑے ہیں کبھی نہ کھڑے بجار میں سب کی مانگے کھر نہ کھو اسے دوستی نہ کھو اسے اس پہ پرسند ہے جنتا اس پہ پربھاو ہے ان کا دیکھت تو جب ہی نکھرے گا جب اس میں کچھ قدر اس گوھر کی ہے جس میں کہ اچھی آب ہے یہ لکھا سائر میں گوھر کہتی پتھر کو پارسی میں جس پتھر میں زیادہ چمک ہوگی سب زیادہ کروڑ اس پرکار کے ہی ہی ہوئی ہے قدروس ایمیل ایم پی جن کے ٹکٹ کٹنے ان پر گئے اور گئے دیکھتے کو گھرے گا ان کی لوگ آئی بوٹنا ڈا رہے جب تم نے کاؤ کے لانے کام نہیں کرو تو پریبار کی لوگ بھی جنے چوری کری بیگ تو گئی ہیں جن نے چوری پریبار کے لانے نہیں کری بی بھی جان تو جو بھی کاری کرے گا وہ آگے آگے گا اس لیے جے کہہ دینا کہ ٹکٹ ہے ان میں ٹکٹ اب بتاؤ کال ہمائی بستہ پر ایک جنے بیٹھ ہی تھی سو وہ ان کو ٹکٹ کاٹ دو ببینہ کو سٹنگ میں لیا تو پرانو کرنپال راج پھوٹ کو سو ان کے رسدار کرے تھے کہ ہم نے یہ کروڑ کی جانگا پہ چی بھی ہم سے لے گائی تھی سو پچھتر لاکھ دائے آٹھ لاکھ خاغو جانے لالا رامہ ایروا رہے ایک آٹھ لاکھ خاغو نوسا دلی اور ایک موریا ہے سو وہ لڑ پر ہو گتھ پر ہی ہونے کونوں کاری کری میں سوڑے لیکار میں باہر کرو تو اس طریقے سے تھوڑی ٹکٹ ٹکٹ کا بھاجپا میں ٹکٹ چاہے کتنے لوگ مانگتے رہے آوے ہم لکھنو میں ہاتے ہیں ہم تو راجبنتی کو درجہ ہم بھی لکھنو جاتا ہم بی جی پی کی کاریال ہیں بیٹھے تو تو ہوتے لوگ چرچہ کر رہے کہ پرتیک دس دن تک کی سمکشہ ہوتی ہے جانے کتنے ہی موڈی کی الگ ایجنسی ہے یوگی کی الگ ایجنسی ہے لائیو الگ ہے سی بی آئی الگ ہے سی بی الگ ہے سی آئی ڈی الگ ہے سب کی کنڈلی ہے اس لیے اس سے نہیں جائے گا کہ کون کیا کرے گا اور پیسے آپ تو تھے اب میں مدی پردیس کی چناؤں میں سترہ کروڑ کے رہو تو کوئی بیس کروڑ خرج بھے تو ہارگا ان کو لڑکا چناؤں تو اب نہ پیسے پھیکٹ ہے نہ کوئی اپنا تڑک بھڑک ہے اب تو جس میں عبت ہوگی جو جن سیوہ کے لیے سمرفت ہوگا جو عام آدمی کے چہرے پر پرسندتہ لانے کی بات کرے گا وہ جو سانتی سمنوئے کی بات کرے گا اس کو پلے گا اور یہ ہمارا جہاں تک سوچے ہمیں 92 سال لاجنیت کرتے کرتے ہوگئے ہم ملائم سنگ کی پارٹی کے بیس سال جلاد دیکھ رہے گا 1982 اس لئے کے دو ہزار دو تک جب ستہ آونے ہوتی تو دو سال سے جیر بھروان دولن چلت تو تو ہمارے نیترت میں جین صاحب لگ بھگ دیس ہزار آدمی جیل جاتا تھا تب ستہ آتی تھی اب قرائے کی یا دو سو رو پیجے دیکھیں یا دھوتی اور ٹوپی اور کھانا مانا دیکھیں ستہ نہیں آسکتی اس لیے ابھی تو ستہ بی جی پی کی آ رہی ہے اس میں کوئی دو رہے ہیں تو ہرگوند کسوہا جی کو دعویٰ ہے کہ وہ تو ستہ بی جی پی کی آ رہی ہے تمام سارے آج آدھی کے بعد سے لے کہ وہ تک کی تاج نیتی کے مدوں پہ بندوں پہ انہیں ہم سے چلچا کری اور چناؤ جو جو کریو آئے تیو تیو پورے بندلخنڈ کے ایسے ہی ورش پلوگن سے بھی اور جو یوہ ہیں سب سے آپ خومل واہ اتریں جہاں سی سے نیلیش جن کے سنگے سچین چوتری بندیلی بہنچار کی آپ کی رہا دیکھ رہا ہے ایک لیو یونیورسٹی میں چنین اپنے منپسند کریہ کورس جیسے انجینئرنگ ایگری کلچر مینجمنٹ نرسنگ فورنسک سائنس جورنیلیزم پی ایش ڈ آدھی میں پرویش لیں اور اپنے سپنوں کو نئے پانک دے ایک لیو یونیورسٹی ساگر روز بندیلی بہنچار کی شاندر خبریں اور دیسی منورنجن دیکھوے کے لانے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کھو اور بیل آئیکن دباؤو نہ بھولیں سنگئی فالو کریں بندیلی بہنچار کے فیس بک پیچ کو